میک میں مولیات کے محول دوست اقدام تمام بھٹا مالکہ نے زگزگ ٹیکنالوجی اپنانے کے اعلان کر دیا میک میں مولیات کی جانب سے مزید بارہ بھٹوں کو کام کرنے کی اجازت احمد پرن میں زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقلی کے بعد بارہ بھٹوں پر کام شروع کر دیا گیا ملتحان اور سرگودہ میں کرونا بے کابو مزید نو افراد جان سے گئے نشتر اسپتال میں چار افراد جانبھک 49 نئے کیسز سامنے آ گئے مہاولپور میں کرونا کے ایک اور سرگودہ میں چار بیمار دھم توڑ گئے علاقتوں کی مجموعی تعداد 103 ریکارڈ 61 افراد کرونا وائرس کا شکار ایکٹیو کیسز کی تعداد 449 تک جا پہنچی یہ زمان کی باسکیوں نے کرونا کا خوف بھلا دیا سبزی منڈی میں کرونا ہے سو پیس ہوا میں بغیر ماسک کے سینکڑا افراد منڈی میں خرید افراد کرنے لگے انتظامیاں خاموش حکومتی احکامات پر عمل درامت کرانے میں ناکا دیرہ غازی خان میں ملتحان پی ڈی ایم جلسے کی تیاری رکھن صبح اسیملی سجاد احمد اچلانہ نے کہا ابھی ان نواز شریف کی واردہ کے انتقال پر سوکھ میں ہیں تدفین کے بعد ملتحان جلسے میں بھرپور شرکت کریں گے ملتحان میں پیپلز پارٹی کی جانب سے آج جویلی نکالنے کے لیے اجازت کی درخواست ڈی سی آمیر خٹک نے کرونا پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر درخواست اور مشترت کر دی پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈیوینل سیکیٹری جنرل ڈاکٹر جاوید صدیقی اور ڈیوینل سیکیٹری اطلاعات محمد صلیم راجہ نے درخواست دی تھی ملتحان میں سیاسی رانماؤں کو کلا کونہ قاسم باگ سٹیڈیم کا تالہ توڑنا مہنگا پڑ گیا لوہاری گیٹ پولیس انیکشن علی قاسم گلانی عبدالقادر گلانی جاوید صدیقی اور شیخ تاریخ رشید سمیت اس افراد کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا ایف آئی آر میں کار سرکار میں مداخلت سٹیڈیم کا تالہ اور سنگل چوری کر کے لے جانے کا الزام ملزیمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل چھاپے جاری لیاکت پور ترنڈا محمد پناہ برسی شریف آباد کے غریب خاندان کا باثر افراد کے خلاف احتجاد الزام آئیت کیا کہ باثر افراد نے دو مرتبہ گھر میں گھس کر خاتین اور بچوں کو تشہدد کا نشانہ بنایا مظاہرین کا باثر افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ مخالفین نے تشہدد کا الزام مسترد کر دیا کہا دکان کیا تناسہ چل رہا تھا ڈی ایس پی اسلام خان نے میرٹ پر کاروائی کی یقین دیانی کروا دی مظفرگرد میں سردی بڑھتے ہی سوئی گیس کی قلت بھی بڑھ گئی گنجان آباد علاقوں میں گیس کی گیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ گریلو خاتین سمیت شہری پریشان سارفین کو کھانا پکانا بھی دشوار ہو گیا زلال انتظامی اور دیگر متعلقہ اداروں سے نوٹیس لینے کا متعلقہ ملتان میں منافع خوروں کے خلاف ایک ہی روز میں ریکارڈ کاروائی دو ہزار سے زیادہ چھاپے ایک سو اکی انتر گرا فروشوں کو دولاک روپے سے زیادہ جنوانہ آئیت کیا گیا پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے کمیشنر جعوید اکر محمود کو کارکردگی ریپورٹ پیش کر دی کمیشنر کی ریکارڈ کاروائی پر ڈیپٹی کمیشنرز کو شباز چیف جسٹس آئی کورٹ محمد قاسم خان کا تین دوزہ دورہ ملتان آج آئی کورٹ ملتان بینچ میں کیسز کی سمات کریں گے چیف جسٹس محمد قاسم خان سے آئی کورٹ ملتان میں بات عہدے دار ملاقاتیں بھی کریں گے خانیوال اور احمد پر شرکیہ میں صدیوں کے آتے ہی پہناوے بھی تبدیل شہر کے مقلی مقامات پر لنڈا بازاروں میں شہریوں کا رش جرسیوں اور جیکٹس کی خرید افروت کا سلسلہ جاری مہنگا خرید کر سستہ نہیں بیش سکتے خریدار اور دکاندار دونوں ہی پریشان اور ملتان بھاولپور اور پھوٹ آباس میں تھنڈی ہواں کے ساتھ بادلوں کا راج برقرار دنیا پور اور پھوٹ منروں میں بودہ باندی کے ساتھ موسم خوشگوار میک میں موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنڈوں کے دوران ہلکی پھول کی بارش برسنے کی پیش گوئی کر دی موسیقی